اسلام علیکم ناظرین ناظرین بیسٹ فائیو کا ایک اور پرگرام لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ نے پہلا پرگرام دیکھنے کے بعد ہمیں اچھا رسپانس دیا اور اپنے کچھ ہمیں تجاویز بھی دی تو آپ کی تجاویز بھی سارا انکھوں پہ اور آپ کی جو ہمیں اپنیسیشن تھی اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزارے ہیں اور آج جو ایک اور پرگرام لے کے ہیں یہ بھی بڑا مرفرد ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور اس میں بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹس ضرور آپ کے اچھا ہی ہوں گے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پہ جب بھی کوئی بات چلتی ہے تو وہ زبان زدہ عام ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ پھر اس طریقے سے رگیتے ہیں اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی فکرہ یا کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے اب اس کے بغیر شاید ہم بالکل اد دور ہوا کہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو تو اس طرح کا پروگرام ہے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹاپ فائیو فکرے وہ کون سے ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن گئے اور پھر ہم ان کو کئے بغیر رہ نہ سکے تو آج جو ہمارا جو پینل ہے جو ہمارے جیڈز ہیں ان سب نے یہ ڈسکس کیا کہ ایسے کون سے پانچ فکرے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیسٹ فائیو بتاؤ کہ ہم نے کون سے ان میں چنے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈسکس کی ہے لیکن یہ بیسٹ فائیو میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا شاید آپ کے خیال میں بیسٹ فائیو میں ہو لیکن یہ بیسٹ فائیو میں نہیں ہے جیسے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو یہ بیسٹ فائیو میں نہیں آ سکا ایک اور فکرہ تھا جو بلاول بٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اس کو بھی یہ بھی زبان زدہ عام رہا لیکن یہ بھی بیسٹ فائیو میں جگہ نہیں بنا سکا ایک اور فکرہ تھا ہمارے جو اپوزیشن کے اب تو خیر وہ اپوزیشن بھی نہیں ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جناب سپیکر یہ ہیں موزرائے اور اس فکرے کو بھی ہمارے جو مختلف چینلز کے انکرز ہیں انہوں نے اس کو بہت استعمال کیا ایک اور فکرہ تھا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے استعمال کیا تھا کہ باہر کیا میرے تو ملک میں کوئی جائداد نہیں ہیں یہ بھی بہت زبان زدہ عام رہا اور یہ بھی ہمارے ان پانچ بیسٹ فائیو میں جگہ نہیں بنا سکا تو آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو بیسٹ فائیو ہیں وہ کونٹ سے ہیں سب سے پہلا ہمارا جو فکرہ ہے وہ وزیراعظم صاحب کا کہا ہوا ہے کہ اپنی قوم کو جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور یہ زبان زدہ عام ہوا اور اب جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے گھر میں ہو محفل میں ہو دفتر میں ہو تو ہر کو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں گھبرانا نہیں ایک اور فکرہ جو بہت مشہور ہوا تھا جیسے کہ میں نے کہا کہ جناب سپیکر یہ ہیں وزرائی ایک تو یہ فکرہ تھا لیکن اس سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ کوئی اور فکرہ تھا اور وہ یہ تھا اور یہ بھی زبان زدہ عام ہوا اور بہت استعمال ہوا تو دوسرا جو ہمارے بیسٹ فائیو میں جو دوسرا فکرہ ہے وہ ہے مجھے کیوں نکالا اب آتے ہیں جی تیسرے فکرے کی طرف اور وہ اس میں ہم نے ہمارے جو ججز ہیں یہ ہمارے پینل کے لوگ ہیں انہوں نے دو فکروں میں بہت زیادہ مقابلہ ہونے کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا ہے ایک تھا سوہل وڑائی صاحب کا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت استعمال ہوا اور دوسرا وسیم بادامی صاحب کا ہے کہ ایک معصومانہ سوال اور یہ بھی بہت زبان زدہ عام ہوا اور ہر شخص نے ہر محفل میں ہر شعبہ زندگی کے بندے نے یہ بھی ضرور استعمال کیا کہ ایک معصومانہ سوال تو جناب یہ تین ہو گئے یعنی مجھے کیوں نکالا گھبرانا نہیں اور کیا یہ کھلا تضاد نہیں اور ایک یہ معصومانہ سوال یہ تین ہو گئے اب آتے ہیں چوتھے اس فکرے کی طرف جو بہت مشہور ہوا اور وہ تھا ہاں جی وہ تھا کہ مختاریہ حکومت دس دینی پہی گل بہت وعد گئی ہے یہ بہت بڑا درچسپ فکرہ تھا اس کے دائیں بھائے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بڑی مشہور ہوئیں لیکن وہ ہم کسی ویڈے سے آپ کو نہیں سنانا چاہتے ہیں آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے لیکن ہمارے آج کے بیس فائیو کا چوتھا فکرہ ہے کہ مختاریہ حکومت دس دی پہی نہیں اور جناب پانچمہ فکرہ ایک ایسی لڑکی نے ایک ایسے وقت میں کہا کہ پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آیا لیکن وہ ایسا وائرل ہوا کہ وہ آج تک چل رہا ہے اور وہ ہے کہ یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پارڈی ہو رہی ہے اور اس کو بھی خوب رکے تھا ہم نے تو جناب آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بہترین فائیو فکرے جو زبانیں زدہ عام ہوئے وہ بتائیں ہیں اور یقیناً آپ کو ہمارا یہ منفرد پروگرام بھی پسند آیا ہوگا لیکن اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے گا اور یہ جو آج ہم نے پروگرام کیا ہے اس کے کومنٹس ضرور دیجئے گا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات